مبشر مقصود عوان صاحب وکیل نے پاکستان تحریک انصاف سے آج کچھ وکلا کی عمران خان سے ملاقات ہو جیسے بریسٹر گوھر اور علی امین گھنڈا پور کی اسی طریقے سے کچھ وکلا کی ہوئی تو مبشر مقصود عوان صاحب بھی انہی میں شامل تھے مبشر صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی مبشر صاحب آپ کی ملاقات میں کیا موضوع گفتو تھا کچھ روشنی ڈالی جی جس طرح یہ بات ہو رہی میڈیا پہ چوبیس نومبر کے کال کے حوالے سے خان صاحب نے واضح کہا کہ پہلے تو میں نے کال دی تھی اپنے پلٹیکل لوگوں کو اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو لوگ لے کے نکلیں اب میں بات کر رہا ہوں اپنی قوم سے قوم سے وزارش کی اپیل کی کہ آپ نے اپنے رول آف لاؤ کے لیے نکلنے اپنے حق کے لیے نکلنے اور نہ کسی سے ڈیل ہوگی اور نہ یہ ڈیل ہوگی اور واضح رہے کہ جو باتیں لیکن مباشر یہ جو علی امین گھنڈاپور والی ملاقات تھی اس کے بعد تو علیمہ خان نے پبلیکلی ایک سٹیٹمنٹ میں اعلان کیا ہے نا کہ علی امین گھنڈاپور کو اور بیرستر گوھر کو عمران خان نے آتھورائز کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں اور جمعہ رات تک اگر کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے تو جمعہ رات تک کا وقت دیا ہے ایسا نہیں اصل میں بات تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں دکھت آئی ہوگی یا پھر وہ پراپر نیلیٹیو نہیں بن پائی ہوگا سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے یہ ان کا ویڈیو کی اوپر سٹیٹمنٹ ہے اصل میں کہا ہان صاحب نے کہا کہ ہم سیاسی جماعت ہیں اور یہ ہم نے چوبیس نومبر کو ہر صورت نکلنے اور جو بات ہے مذاکرات کی تو میں نے آ رہی جو کمیٹی بنائی تھی احتجاجی کمیٹی وہی مذاکراتی کمیٹی ہے اگر ہم سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے آ رہے تو ویلکم ہم چونکہ سیاسی جماعت ہیں تو ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیارنڈا بھی یہ ہے جس اجنڈے کے تیار مذاکرات ہوں گے وہ واضح رہے لیکن کوئی مذاکرات کے لیے آیا بھی ہے کسی نے پیغام بھیجا بھی آئی موبرشن کے نہیں بھیجا وہ اجنڈا ذرا سن لیں پیغام کسی نے بھیجا مذاکرات کا یہ بتائیں پہلے مجھے آپ سار سار دیفیڈنٹی ہم پلیٹک اسنی بڑی پاکستان کی سب سے بڑی پلیٹیکل جماعت ہیں تو ہمارے پاس تو پیغام رسانی کرتے ہیں لوگ کون کس کا پیغام آیا یہی تو پوچھ رہا ہوں سار ذرا یہ اجنڈا ذرا واضح کرتی ہے نہیں وہ اجنڈا ہو گیا واضح لیکن یہ بتائیں کہ پیغام کس کا ہے پلیز ذرا وہ سن لینا خان صاحب نے کہا کہ ہمارا جو مینڈٹ چوری کی ہے اس کی واقعی ہوگی 26 میں آئینی ترمیم رول بیک ہوگی اور جو اسیران ہیں ان کو فل فور رہا کیا جائے گا اس اجنڈے پہ بات ہوگی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اب آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کس نے بات کی کسے کی وہ چکے پارٹی کے انٹرنل میٹرز ہیں تو وہ اس پہ ہم ابھی پھل وقت بات نہیں کر سکتے ہیں مباشر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن ندیم حضرت چند صاحب یہ بات آگے چلنی کیسے یہ پتہ نہیں ہونی چاہیے حکومت کی بھی پروٹیکل فورسز کی اسٹیبلشمنٹ کی لیکن آگے کیسے چلنی ہے اس کے اوپر بہت بڑی کنفیئی ہے اور یہ پاکستان کے محابنے نہیں ہے ایک جو بچھلے دو تین سالوں سے ایک نیریٹی پی ٹی آئی کی طرح سے بنایا گیا ہے کہ نیوٹرل جانوار ہوتے ہیں الیکشن کمیشن یہ ہے الیکشن کمیشن نے یہ کیا وہ کیا قانون آئین کیا کہتا ہے کہ سب کو ٹھیک کس نے کرنا ہے اسمبلی پارلیمان قانون سازی کے ذریعے آپ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ نے ایک سیاسی غلطی کی آپ نے اسمبلیوں سے استیفے دیئے سوائی اسمبلیاں توڑ دیں اس کا نتیجہ آپ نے بہتا اب پھر آپ سیاسی غلطی کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ بہت اداروں میں مداخلت کرتی ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ وہ ہی انہی سے مذاکرات ہم کریں گے دیکھیں آپ نیو نوجوانوں کو کیا گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے آئین کیا ہے اس ملک کے آئین کیا کہتا ہے آپ خود ہی آئین کی وائلیشن میں کہتا ہوں بے شک سٹیک اوڈر کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یہ حقیقت ہے کہ ان کی مرضی سے مذاکرات ہوں گے ان کی مہرگی سے بظاہر مذاکرات کامیاب بھی نہیں ہو سکتے یہ بھی حقیقت ہے شباز شریف صاحب ان کی مرضی کے بغیر مذاکرات بھی نہیں کریں گے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کاسمیٹک کچھ آئینی چیزیں ہوتی ہیں کچھ آپ نے آئین کو بلے بے سامنے اس کو رکھنا ہوتا ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے پریٹیکل جماعتوں کا لیڈرز کا کام ہے پبلک کو نوجوانوں کو ایڈوکیٹ کرنا آپ اس کرائیسز کو بھی ایک ایڈوکیشن بھی سمجھیں آپ اس کرائیسز سے ہم نے نکلنا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں جی اب سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں کریں گے ایک طرف دیکھیں نا سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر ذمہ دار ہے بلکل ذمہ دار ہے پہلے ہم نے جو قانون بنایا تھا لائسنیشن کے ذریعے کوئی تھوڑی بہت بہتری کی مزید لائسنیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے پریٹیکل جماعتیں بیٹھ کریں گے آپ چیف الیکشن کمیشنر سے مذاکرات نہیں گے ان کا سٹنوری ختم ہو گیا ہے اب اس سے مذاکرات آپ نے کیا کرنے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پریٹیکل جماعتوں کا یہ آپ اگر آپ بے شک کریں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات لیکن آپ یہ پبلک کو یہ باور نہ کروائیں کہ ہم اسی دگر پہ جانا چاہتے ہیں پرانی دوہزار اٹھارہ پہ ہم جانا چاہتے ہیں یا ہم پرانا اسی دگر پہ جانا چاہتے ہیں یہ نکلیں اس بات سے ہم میں بھی نہیں نکلیں گے نہیں اگر نہیں نکلیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر تو ہر کوئی اپنی سی وی پیش کر رہا ہے سی وی پیش کر رہا ہے کہ میں بہتر خدمت کر سکتا ہوں آپ فلان کو اٹھائیں سیاسی نعرے تھے عمران کے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے یہی تھے نا تو اس کے بعد یہ کہ سیابنش پیٹر لگا کروں گا تو اس سے سیاسی تضادات ہمارے جو ہیں یہ ہمارے پاکستان کے لیے فائدے میں نہیں ہیں یہ ہمارے سیاسی تضادات ہیں تو پھر مذہب ہے آپ نے بلک کے لیے آئین کے لیے تو کوئی لڑائی نہیں ہر کوئی اقتدار کی لڑائی لڑ رہا ہے لڑائی تو ہے تو اسی چیز کی تو پھر اقتدار کی لڑائی ہے تو پھر بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ دوبارہ یہی سے آغاز کرتے ہیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں میں نے پروگرام کے آغاز میں آپ تو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایک اپیکس کمیٹی کا سرکچر ہے اس کے اوپر ذکر کیا تھا نیشنل ایکشن پلان کی کامیابی میں سب سے بڑا دخل اس وقت کی جو سیاسی قیادت کا اور فوج کا ایک پیج کے اوپر آنا تھا گو کہ وہ ایک بہت تکلیفتے واقعہ تھا اے پی ایس کا جس کے بعد ہم لوگ مجبور ہوئے تھے کہ ہم بیٹھیں گے اور اپنے بچوں کا مستقبل انچور کریں گے کہ محفوظ کیسے بنانا ہے آج بھی ویسی ہی صورتحاد ہے وہ سکول کے بچے ہم نے شہید کروایا تھے وہ بھی اس قوم کے بچے تھے ہماری اولاد تھے اور وہ جو روزانہ کسی چوکی کسی ناکے کسی سرحد کے اوپر جو فوج کے جوان اور افسر اور سپاہی شہید ہو رہے ہیں وہ بھی اس قوم کے بیٹے ہیں تو اس کے اوپر سر جوڑے نہ بندہ تو پھر تو اس کو سنجیدگی کے ساتھ اس بندے کی عقل کے دانش کے اوپر اور حکم ٹیملی کے اوپر تھوڑا شاکوشوبے کا اظہار کرنا چاہیے تو ایپیکس کمیٹی کے جلاس کے بعد آرمی چیف کا ایک بیان سامنے آیا ہے میں وہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا آرمی چیف نے کہا کہ دہشتگردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے کوئی یونی فارم میں اور کوئی یونی فارم کے بغیر ہم سب نے مل کر دہشتگردی کے ناصور سے لڑنا ہے ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور گیرونی سیکیورٹی کے ذمہ داری آئیت کرتا ہے جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا اس کے نتائج بھگت نہ ہوں گے پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں ڈاکٹر مسادق ملک صاحب اس ایشو کے اوپر نہ کوئی اف ہے نہ بھٹ ہے آپ کو انشور یہ دہشتگردی ختم ہو روزانہ آپ پانچ سات لاشیں اٹھا رہے ہیں تو یہ شہدہ کی تعداد فخر تو ہے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں لیکن ہم اس کے روک نہ سکیں دہشتگردی کو ان حملوں کو تو یہ ہمارے شدید بہت بڑا چلے ہماری اہلیت کے اوپر کیا سٹریٹیجی کیا ہے آپ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اف بی اور بڑ بی ہے کیونکہ یہ آپ انکنسسٹنٹ پالیسی نہیں لے کر چل سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے بچے جلائیں وہ فوسفورس پھینک ایک استانی تھی شاید ان کو آپ سوچیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ہی ہمارے دشمن ہیں اور دوسرے دن کہیں یہ تو ہماری فیبرک کلچرل فیبرک کا حیث ہے انہیں تو ہمیں پاپس لا کے آباد کرنا تو یہ نہیں ہو سکتا یہ جو انکنسسٹنسیز ہیں ان کو ریموف کرنا ہوگا اگر آپ نے اربوں روپے لگا دی بلکہ اربوں ڈالر لگ گئے آپ نے ضربعز کی آپ نے رد الفساد کیا آپ نے اتنی قربانیاں دیں آپ نے لوگوں کو یہاں پہ جو سیل تھے سلیپر سیلز ان کو ختم کیا آپ نے وہ لوگ جو دہشتگردی کرتے تھے ان کو نکال بھگایا یا پکڑ لیا پھر آپ کی پالیسی بدل گی پھر ایک حکومت تبدیل ہوئی تو پالیسی یہ ہوگی کہ یہ تو ہمارے بھائی ہیں یہ تو ہماری فیبرک کا حصہ ہے یہ ریاستی ناکس پالیسی کا تخطہ انہیں تو ہمیں واپس لا کیا بات کرنا ہے تو میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ثابت قدم رہنا پڑے گا جو بھی آپ نے پالیسی لے کر چلنا ہے اس پہ ثابت قدم رہیں اور جب آپ نے یہ تمام رد الفساد اور یہ تمام مارکے کیے اس کے بعد تین چار سال رہا نہ سکون جی اس کے بعد نہیں ہوئی نا دہشتگردی ایسا تو نہیں کہ آپ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ کام نہیں کرتی لیکن جب آپ کی سٹریٹیجی کام کرنا شروع کر دیتی ہے ابھی وہ کام کرنا شروع کرتی ہے تو ہم نئی بات ایک نئی تھیری لے کر آ جاتے ہیں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی افس ان بٹس نہیں افس ان بٹس اس میں نہیں کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اس میں کوئی افس ان بٹس نہیں لیکن ہماری جو ریاستی پالیسیز ہیں جس طرح ہم ٹرن کرتے ہیں جس طرح کوئی ایک دو لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ پورا مقدمہ جو ہے اس کو سفر کر دیتے ہیں یہ ایک پرابلمیٹک چیز ہے یعنی وہ لوگ جن کو دہشت گردی پہ ہمارے بچے جلانے پہ سزائیں ہوئی تو ان کو چھوڑ دینا کیسے چھوڑ دینا تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس پہ میرے خیال میں سب کو ملکے تمام سیاسی جماعتوں کو یہ وہی اب میں دوبارہ اس کو گھوما کے واپس پالی جن لوگوں نے چھوڑا تھا ان کو آنسرے بلدھے رہانا چاہیے یہ ریاستی ناکامی کے مترادف ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کوسٹن کر سکتے ہیں اور اس وقت کی حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ انہوں نے کیا تھا اور وہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی پرائم میسٹر اس نے کیا تھا لیکن دونوں لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہم سارے تو مل بیٹھ سکتے ہیں نا جی دیکھیں نا ایک مومنٹم سیاست جو ہے وہ مومنٹم کا نام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا جس طرح آپ پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ دیکھیں وہ بہت طاقتور ہیں ان کی مرضی کے بغیر تو آپ بیٹھیں گے بھی نہیں یہ بھی نہیں کریں گے یہ ساری باتیں سچی ہوں گی لیکن آپ یہ تو سوچیں کہ ہمارے مل بیٹھنے سے ایک مومنٹم تو پیدا ہوگا نا آپ یہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو کچھ لوگ سنی رہے نا تو سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کوئی بات ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سنی جانی چاہیے تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم مل بیٹھیں یہ تمام باتوں کے اوپر ایک آپس میں کنسنسس ڈراؤ کرنے کی کوشش کریں پارلیمان کو تھوڑا سا مضبوط کر لیں لوگوں کو تھوڑا سا جس طرح ہم نے ملائن کیا ہے اپنے آپ کو اپنی پارلیمان کو اپنی جمہوریت کو اور یہ ایسا نہیں کہ اس میں کوئی جھول نہیں ہے لیکن جب آپ اپنے اوپر مقرر کر لیں کہ میں نے اس کو تباہ کر دینا ہے میں نے کہنا ہے کہ اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے یہ کوئی فورم ہی نہیں ہے یہ کوئی سیاست ہی نہیں ہے جمہوریت کوئی چیز ہی نہیں ہے کچھ ہیں ہی نہیں سوائے چوروں کے تو پھر گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے